السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الامین اما بعد معزز ومحترم ناظرین کئی دفعہ آپ نے اپنے سماج و معاشرے کے اندر بہت سارے مسلمان بھائیوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ کسی میت کا جنازہ لے کر جاتے ہیں تو راستے میں بلند آواز کے ساتھ تکبیر بولتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں اور اسی طریقے سے بعض سماج و معاشرے میں نات گوئی بھی کی جاتی ہے تو اس کی کیا حقیقت ہے کیا ایسا کرنا درست ہے کیا یہ عمل انجام دینا چاہیے تو جواب اس کا یہ ہے کہ جنازے کے ساتھ اپنی آواز کو بلند کرنا یہ جائز نہیں ہے اسی طریقے سے جنازہ لے جاتے وقت کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام سے صلف صالحین سے اور اسلامی تعلیمات سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا اور نہ ہی اس موقع پر نات پڑھنے کا کوئی ثبوت ملتا ہے امام نوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الازکار کے اندر لکھا ہے کہ صحیح اور مختار یعنی اچھی بات یہ ہے اس سلسلے میں جس پر صلف صالحین رحمہ اللہ کا عمل رہا ہے وہ یہ کی جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے لوگوں کو خاموش رہنا چاہیے جنازے کے ساتھ نہ آپ کو قرد کرنی ہے نہ بلند آواز سے کوئی اور جملہ نکالنا ہے اور نہ ہی ذکر وغیرہ کے ساتھ اپنی آواز کو اونچا رکھنا ہے تو اگر کوئی یہ عمل کرتا ہے کہ جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے وہ بلند آواز سے تکبیر پڑھ رہا ہے کلمہ پڑھ رہا ہے نات پڑھ رہا ہے تو ایسا عمل پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی شریعت سے ہمیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے لہٰذا اس سلسلے میں ہم اور آپ کو احتیاط کرنا چاہیے اور ایسے کسی بھی عمل کو اختیار نہیں کرنا چاہیے جس عمل کی اجازت اور نہ ہی صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا ہو تو ایسے عمل سے ہم اور آپ کو بچنا چاہیے رب العالمین ہمیں بدعات سے خرافات سے اور اس طرح کی تمام ترچیزوں سے بچتے ہوئے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی